بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوست و بذرگ عزیز ہو صحابہ اکرام نے کیونکہ ایمان سیکھا تھا اس لیے ان کے سامنے جہنم اور جنت اور آخرت اس طرح تھی جس طرح ہمارے سامنے دنیا ہے یقین کے وجہ سے دنیا ان سے دور تھی قریب ہوتے ہوئے اور آخرت ان سے قریب تھی دور ہوتے ہوئے ایمان کی وجہ سے وہ سارے غیبی نظام کو بہتبار مشاہدے کے جانتے تھے اگر جنت اور جہنم صحابہ کے سامنے پیش کر دی جاتی تو ان کے ایمان میں کوئی اضافہ نہ ہوتا ہم کہتے دکھا نہیں کیا ضرورت ہے ہم اس کو جتنا بغیر دیکھے جانتے ہیں اتنا ہی دیکھ کر جانتے ہیں جو شک میں ہوتے ہیں وہ جہنم اور جنت کو دیکھنے کی دیکھنے کا مطالبہ کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ گفار عذاب کے دیکھنے کا مطالبہ کرتے تھے اور ایمان والے عذاب سے ڈرتے تھے اس لیے کہ شک کرنے والا آخرت سے غافل ہوگا اور یقین کرنے والا آخرت کی طرف سے مطمئن ہوگا یہ زمانے مسلمان آخرت سے مطمئن نہیں بلکہ دنیا سے مطمئن ہے آخرت سے غافل ہے دنیا سے مطمئن آخرت سے غافل ہے صحابہ اکرام آخرت کی طرف سے مطمئن تھے دنیا سے غافل تھے آخرت سے مطمئن آخرت سے مطمئن تھے اس لیے کہ وہ جہنم کو اس کی حقیقت کے ساتھ اتنا ہی جانتے تھے جتنا اس کو غیب میں جانتے تھے اس لیے صحابہ اکرام کے جنرل اور جہنم کے بیان کرنے کی کیفیت ہی دوسری ہے ایک وہ ہوتا ہے جو بات کو سن کر کہے ایک وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کو دیکھ کر بیان کرے آپ جانتے ہیں کہ جو آدمی سننے کے خبر کو بیان کرے گا اس کی کیفیت وہ نہیں ہوگی جو کسی منظر کو دیکھ کر اس لیے صحابہ اکرام اللہ کے دین کے محنت میں اور دین کو آگے بڑھانے میں اپنی جانوں کے کھپانے میں جلدی کیا کرتے تھے اس طرح دنیا والے کسی اسکین یا کسی آفر کے آنے پر اس کے حاصل کرنے میں جلدی کرتے ہیں صحابہ اکرام اللہ کے راستے میں جان دینے میں جلدی کرتے تھے اور آگے بڑھتے تھے یہ بیان ہے اسی پر یزید ابن شجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجاہد کہ یزید ابن شجرہ یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کی بات جن کی بات اور ان کا قول ایک ہوا کرتا تھا یہ اپنے ہر بات کی تصدیق اپنے فعیل اپنے عمل سے کرتے تھے یہ نہیں کہتے کچھ ہوں کرتے کچھ ہوں ان کی خصوصیں دیئے تھیں کہ جو بات کہتے تھے اس کو اپنے کام اپنے فعیل سے اپنے عمل سے سچا کر کے دکھلاتے تھے فرماتے ہیں کہ انہوں نے خدبہ دیا بیان فرمایا اور بیان فرمایا اے لوگو اللہ کی نعمتوں کا یاد کرو جو نعمتیں دن رات تم پر اللہ کے طرف سے نازل ہو رہی ہیں اور کیا ہی اچھی نعمتیں ہیں جن میں تم گزارہ کر رہے ہو کہ تم دیکھ رہے ہو کہ رنگ برنگ کی کھانے رنگ برنگ کی کپڑے رنگ برنگ کی چیزیں تمہارے ساتھ اور تمہارے ٹھکانوں پر بے شمار ہیں پھر فرمایا کہ ان ساری دنیا کے مقابلے میں اور ان سارے نعمتوں کے مقابلے میں جو سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی سعادت ہے وہ کیا ہے فرمایا کہ جب لوگ نماز کے لئے صفحے لگا لیتے ہیں یا دشمن سے قتال کے لئے صفحے لگا لیتے ہیں تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں اور اسی طرح جہنم کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں تاکہ یہ فیصلہ ہو کہ کسے اس محنت میں کدھر جانا ہے حق کا مقابلہ کرنے والا کو جہنم کی طرف اور باطر کا مقابلہ کرنے والوں کو جنت کی طرف اس لئے جنت اور جہنم دونوں کے دروازے کھول لیا جاتے ہیں اور جنت کی حوروں کو مزین کیا جاتا ہے اور یہ حوریں خوب مزین ہو کر ان مجاہدین اللہ کے دین کے محض کرنے والوں کی طرف جھانک کر دیکھتی ہیں جب کوئی آدمی اللہ کا راستہ میں آگے بڑھتا ہے یہ آدمی اللہ کا راستہ میں آگے بڑھتا ہے تو یہ حوریں دعائیں کرتی ہیں اس کے لئے کہتی ہے اے اللہ اس کی مدد کر اے اللہ اس کی مدد کر اور اگر کوئی شخص اللہ کے راستے سے پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے اور پیسے ہٹتا ہے تو یہ حوریں اس سے پردہ کر لیتی ہیں اور اس کی مفرد کی دعا کرتی ہیں فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پر فدہ ہوں دیکھو کوئی ایسا کام نہ کرنا کوئی ایسا کام دین کی محنت میں کوئی ایسی سستی نہ کرنا اور دین کے کاموں میں کوئی غفلت ایسی غفلت نہ کرنا کہ تم جنت کی حوروں کو رسوا کر دو یعنی ان کی تمنہ پوری نہ کر سکو جنت کی حوروں کی تمنہ پوری نہ کر سکو تم ان کو رسوا نہ کرنا فرمایا یہ بات یہ ہے اور سچی بات یہ ہے کہ جب پہلا قطرہ اللہ کے راستے کے مجاہد کا زمین پر گرتا ہے تو اس سے پہلے اس کے تمام گناہ معاف کر دی جاتے ہیں اور دو حوریں جنت کی وہ اس کی طرف اتر کر آتی ہیں اور اس کے چہرے سے مٹی کو ساف کرتی ہیں اور کہتی ہیں دونوں حوریں کہ تجھ سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں میرا کتن دوروں سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے پھر اس کو سو جوڑے پہنائے جاتے ہیں سو جوڑے پہنائے جاتے ہیں دنیا میں تو لوگ کمال کرتے ہیں کہ اتنا باریک کپڑا کہ وہ کپڑا ہنگوٹھی میں سے پار ہو جائے ہنگوٹھی میں سے پار ہو جائے پشمینہ بنانے والے بڑے اکڑتے ہیں کہ اگر دنیا میں جنت ہے تو وہاں ہے جہاں پشمینہ وہ کیسے جاہل ہیں کیسے جاہل ہیں فرمایا کہ سو جوڑے پہنائے جائیں گے اس کو اور ان جوڑوں کا کپڑا یہ انسانوں کا بنایا ہوا کپڑا نہیں ہے بلکہ اس کا جو سوت ہے اور اس کا جو تاغہ ہے اور اس کا جو کپاس ہے وہ جنت میں بویا گیا ہے جنت کا ہی بویا ہوا کپاس ہے جسے سو جوڑے تیار کیا جاتے ہیں اور ان سارے جوڑوں کے جتنے جتنے بھی جوڑے جتنے بڑے بڑے ہوں گے ان سب کو ایک ساتھ جمع کر دیا جائے ایک ساتھ جمع کر دیا جائے تو دو انگلیوں کے درمیان کی جو باریک سی جگہ ہے اس میں سارے جوڑے جمع ہو سکتے ہیں اتنے باریک ہوں گے ہاتھ اے بھر موٹی میں سے ایک چیزے نکال پہتے ہیں وہاں دو انگلیوں کے درمیان کدے جوڑے سو جوڑے دو انگلیوں کے درمیان جمع کر دیا جاتے ہیں اور یہ دو انگلیوں کے درمیان کا فاصلہ ان سو جوڑوں کے لئے کافی ہو جاتا ہے اور یہ بھی فرمایا یزید بن شجرہ نے کہ ہمیں یہ بھی خبر کی گئی ہے کہ تلواریں جنت کی چابیاں ہیں جنت کی گنجیاں ہیں ایک روایت میں فرماتے ہیں یزید بن شجرہ یہ شام کے عمرہ میں سے تھے معاقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لشکر کا ذمہ دار بنا کر بھیجا کرتے تھے ہمارے درمیان بیان فرمایا اور کہا اے لوگو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اگر تم وہ نعمتوں دیکھ رہے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ سیاہ اور سرخ اور سفید اور سبز رنگ برنگی کھانا ہے رنگ برنگی نعمتوں کپڑوں میں تم ہو اور اس کے علاوہ نعمتیں یہ تمہارے مقام پر تمہارے گھروں میں ہیں فرمائیں سب کے مقابلے میں جب نماز کھڑی کر دی جاتی ہے آسمان کے دروازے کھول دی جاتے ہیں جنہ کے دروازے بھی کھول دی جاتے ہیں اور جہانم کے دروازے بھی کھول دی جاتے ہیں حوروں کو مزین کیا جاتا ہے اور حور جھا کر دیکھتی ہے مجاہد کی طرف جب ان میں سے کوئی آگے بڑھتا ہے دشمن کی طرف تو حورے کہتی ہیں اے اللہ اس کے قدموں کو جمع دے اور اے اللہ ان کی مدد کر اور اگر یہ میدان سے پیٹھے کر بھاڑتا ہے تو حوریں اس سے پردہ کر لیتی ہیں دعا کرتی ہیں اس کے لئے اللہم مغفر لہو اللہم مرحمو فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی آگے بڑھتا ہے تو اس کے خون کے پہلے خطرے کے ضعیوے گرنے سے پہلے اس کے تمام گناہ ایسے جھار دی جاتے ہیں جیسا درخ سے پتے جھڑ جاتے ہیں دو خوریں اتر کر آتی ہیں اس کی طرف اس کے اجیرے زغباد پر صاف کرتی ہیں دونوں کہتی ہیں کہ ہم تیرے لئے ہیں یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے لئے ہوں وہ دونوں کہتے ہیں نہیں بلکہ ہم تیرے لئے ہیں اس کو سو جھڑے پہنائے جائیں گے فرمایا یزید شجرہ نے کہ اگر میں دو امیلیوں کا آپس میں ملا لوں ایک درمیان والی امیلی اور ایک شہادت کی امیلی تو ان دونوں امیلیوں کا اگر ملا لیتا ہوں میں تو ان دونوں امیلیوں کے درمیان میں یہ سو جھڑے سما جائیں گے اور یہ جھڑے انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں بلکہ یہ جھڑے یہ تو جنت کی کباس اور جنت کی جنت کی زمین میں اتکی کاشت ہوتی ہے فرمایا کہ ان مجاہدین کے نام ان کے ان کی نشانیا اور ان کا حلیہ اور ان سب کی آپس کی سارے عمال سرگوشیاں اور مجلسیں اللہ کے یہاں سب لکھی ہوئی ہیں جو قیامت کا دن ہوگا کہا جائے گا اے فلانے لے یہ تیرا نور ہے تو لے جا اور ایسے بدوقت لوگ بھی ہوں گے جن سے کہا جائے گا قیامت کے دن اوہ فلانے تیری لیاز کوئی نور نہیں ہے فرمایا جن کے لئے نور نہیں ہے جو اسلام نہیں لائے فرمایا کہ ان کے لئے جہنم کا ساحل ہوگا جس طرح سمندر کا ساحل ہوتا ہے جہنم کے بھی ایسا کنارہ ہوگا جیسے سمندر کا کنارہ ہوتا ہے اس سمندر کے ساحل پر بہت سے ساپ اور بچھوں ایسے ساپ اور مکوڑے اور ایسے زمین کے جانور اسے پھر رہے ہوں گے ساحل پر ساپ ایسے ہوں گے موٹے اور لمبے جیسے کھجور کے تنے ہوتے ہیں اور بچھوں اس میں اس ساحل پر بچھوں وہ خچر کے برابر پھر رہے ہوں گے جب جہنمی جہنم کے عذاب سے تنگ آ جائیں گے تو اللہ سے درخواست کریں گے کہ جہنم کا عذاب ہلکہ کر کے ہم اس سے نکال دیا جائے ان سے کہا جائے گا تو پھر ساحل کی طرف نکل جاؤ جب ان گلیں گے ساحل کی طرف تو یہ جانور اور یہ خچر کے برابر بھی چھوڑا اور کجور کے تنے کے برابر ساپ یہ انہیں کاتیں گے ان کے ہوتوں کو ڈسیں گے اور ان کے چہروں پر کو کاتیں گے اور سارے بدن کو ادھیڑ کر رکھ دیں گے سارے بدن کو ادھیڑ کر رکھ دیں گے سارے بدن کو ادھیڑ کر رکھ دیں گے پھر یہ اللہ سے درخواست کریں گے اے اللہ ہمیں جہنم کے درخواست کر دے یہ عذاب زیادہ سخت ہے سنانچہ وہ ان بچوں سے بھاگ کر جہنم کے درخواست کریں گے جہنم میں ان پر خارش کا عذابی مسلط کیا جائے گا جہنم میں خارش کا عذاب مسلط کیا جائے گا یہ اپنے بدن کو اس خارش کے وجہ سے اتنا کھو جائیں گے کہ ان کے ناخون ان کے گوشت کو ہٹا کر انہیں ان کے خارش کو ہٹی تک پہنچا دیں گے یہاں تک کہ ہٹییں بدن کی ظاہر ہونے لگیں گی کیوں ہوگا یہ عذاب یہ ہے سننے کی بات یہ ہے سننے کی بات یہ عذاب کیوں ہوگا خارش کے عذاب ایک فرشتہ پوچھے گا فرشتہ پوچھے گا جہنمی سے اے فلانے کیا تجھے یہ خارش کی عذاب سے تکلیف ہو رہی ہے وہ یہ کہے گا ہاں بہت تکلیف ہے خارش کے عذاب سے فرشتہ پوچھے گا کہ خبر ہے یہ تجھے عذاب کیوں دیا گیا ہے اس لیے کہ تو دنیا میں ایمان والوں کو ستایا کرتا تھا ری کنسٹرکشن اور امہ ڈیلی مرکرز ڈاٹ کون دنیا میں ایمان والوں کو دنیا میں ایمان والوں کو ستایا کرتا تھا اس لیے اللہ نے تجھ پر یہ عذاب مسلط کیا ہے خارش کا اللہم صلی على سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا موسیقی